پربو ایشو مسیح کے سامرتی نام میں آپ سب ہم کجہ مسیح کی آج کے منن کا بھاگم نے لیا ہے عبرانی کی کتابت ہے چار اس کی پندرہ بھی آیت لکھا ہے کیونکہ ہمارا ایسا ماہیاجک نہیں جو ہماری نربلتاؤں میں ہمارے ساتھ دکھی نہ ہو سکے ورن و سب باتوں میں ہمارے سمان پر کھا گیا توبی نشپاپ نکلا عزیزوں جب ایشو مسیح اس دنیا میں تھا آپ اس بات کو ہمیشہ اپنے من کی بھی ترکھیں جب وہ اس دنیا میں تھا وہ کسی بھی پرکار کے درد سے اچھوٹا نارا وہ ہر پرکار کے درد اس سے ہو کر گیا ہر پرکار کے بھاؤنات مک درد اس سے ہو کر گیا وہ جانتا تھا تیاغیپن کا عرد کیا ہے وہ جانتا تھا دھوکے کا عرد کیا ہے کہ اس کے سشن نے اسے دھوکا دیا وہ جانتا تھا تیاغی جانے کا مطلب کیا کیونکہ اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں نے اسے کبھی نہ پہچانا وہ جانتا تھا کہ لوگ جب آپ سے ارس سمجھتے ہیں کس طریقے سے وہ آپ کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں دوسرے شبدوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیون میں جس کسی درد سے اور تکلیف سے آپ پر مہو کر جاتے ہیں ان تمام دردوں کو آپ کا میرا پربو جانتا تھا اور اس لئے وہ پربو سامرتی ہے کہ آپ کے میرے ساتھ جب وہ اس درد کو جانتا ہے تو وہ آپ کے میرے درد کو سمجھ سکتا اس کو شیئر کر سکتا ہے عزیزوں جب آپ کو چھوٹ لگتی ہے پر مہش اور اس چھوٹ کو محسوس کرتا ہے جب آپ کو دبایا جاتا ہے جب آپ کو اپمانی کیا جاتا ہے ربدار مکتا کہ یہ کار آپ کو ستائے جاتا ہے ہر جو درد اور تکلیف آپ محسوس کرتے ہیں آپ کا اتھار کرتا ہے اس سے محسوس کرتا ہے اس لئے آپ کو پریچان ہونے کی ضرورت نہیں اور وہ اس لئے کرتا ہے کیونکہ آپ اس کی سنتان ہیں عزیزوں میں جب سے صبح کے سمجھے ہی کہنا چاہتا ہوں مجھے نہیں معلوم آپ کی جیون کا درد کیا ہے تکلیف کیا ہے سنگرش کیا ہے لیکن آج کا یہ سندیش آپ کے لئے کہ میری بہن میرے بھائی میرے مطر جب تو درد اسے ہو کر جائے اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ تیرا پربو تیرے درد کو سمجھتا ہے محسوس کرتا ہے اور وہ تجھے اس سے نکالنے کے لئے وشواس رکھے دعا کریں پربو جی دھنیواد اب مل کر آج تیرے پاس آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پربو انوکر دے کہ ہم تیرے مانی جینے والے ہوں تیرے وچن گینوں سا جیون جی سکیں کھرپا دے ایشو اسی کے نام میں آمین 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 مل کرتے ہیں مل کرتے ہیں مل کرتے ہیں مل کرتے ہیں